پاکستان کی تاریخ میں ایک ہی بار سپریم کورٹ کے اوپر فیزیکل حملہ ہوا ہے اور وہ کرنے والے کون تھے یہی جو اس وقت اختیار میں بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کی تاریخ میں ایک ہی ایسا جج کو فون کال ٹیپ ٹیپ ہوئی ہے جس میں کہا جا رہا تھا کہ میرے خلاف جو اپوزیشن لیڈر ہے اس کو پانچ سال سزا کم ہے سات سال ہونی چاہیے اور وہ بھی کرانے والے یہی تھے جو اس وقت یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کی جو تاریخ ہے اس میں ایک ہی بار اسمبلی بہال ہوئی کسی وزیراعظم کی ڈشمیس ہو کے اور وہ نواز شریف کی اسمبلی تھی اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی تاریخ میں ایک ہی بار زمانت قبل اس گرفتاری جو ہے وہ گھر پہ بیٹھے ہوئے ملی تھی بغیر اپیئر ہوئے اور وہ حمزہ شواز کو ملی تھی اتوار کے دن جب نیاب نے چھاپا مارا تھا پاکستان کی تاریخ میں ایک ہی بار سپیکر کی رولنگ کال ادم قرار ہوئی ہے جو قاسم سوری کی تھی اور جس کے نتیجے میں یہ حکومت بنی ہوئی ہے یہ حکومت آج جن ججز پہ تنقید کر رہی ہے میں یاد کرانا آپ کو چاہتا ہوں کہ وہ پانچ رکنی بینچ جس نے قاسم سوری کی رولنگ کو کال ادم قرار دیا اور جس کے نتیجے میں شہباز شریف وزیراعظم بنا اس میں اس ججز کے نام لے رہے ہیں وہ تین ججز اس بینچ کا حصہ تھے آج انہیں چیف جسٹس سے بڑی تکلیف ہو گئی ہے آج انہیں سپریم کورٹ کے باقی سینئر ججز سے جو ہے وہ بڑی تکلیف ہو گئی ہے اور اس وقت یہ جو کہتے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا وہ آٹھ دن آگے ہو گیا اور آج یہ ہمارا جو وزیر قانون ہے جو میرا خیال ہے اس نے تو جتنا یہ ان کو جو میرا خیال ہے جو ہمارا آزم تارد صاحب کو اپنا نام ڈیولز ایڈوکیٹی رکھ لینا چاہیے شیطان کے ہی وکیل ہو گیا ہیں یہ تو اچھا خاصا آدمی تھا حکومت جوائن کرنے سے پہلے پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا